اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں میدہ آپ خیریت سے ہوں گے بانو آسی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ہم بنانے لگے ہیں وہ ہے لچھا جو چھوٹے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اب آپ اپنے گھر میں کوٹن کینڈی بنا سکتے ہیں بلکل بزار جیسی کوٹن کینڈی ہوگی اور سستی ہوگی صرف ایک کپ چینی سے آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی گھر کے اندر باہر سے لیتے ہیں بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے اور بچے جو ہیں وہ مانگتے ہیں بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے ان کو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا صرف پانچ منٹ کی یہ ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے تو چلیے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو اگر ابھیدہ کا آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے اس کو سبکرائب کر لیں اسلام علیکم ہم نے جو ہے مکسی لے لی ہے اور مکسی کے اندر جو ہے ہم آدھا کپ جو ہے وہ چینی ڈالیں گے یہ آدھا کپ جو ہے ہم نے چینی لے لیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے آپ بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ چینی گرائنڈ ہو گئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنی گرائنڈ ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں بلکل گرائنڈ ہو گئی ہے اب اس کو ہم پلیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ساری چینی جو ہے پاؤڈر بن گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے گرائنڈر سے نکال لیا ہے ہم نے مکسی سے بہت ہی حسان ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے آدھا کپ چینی ہم نے گرائنڈ کر لی ہے اور آدھا کپ ہم نے ویسے لے لیا ہے یہ دیکھیں اب جو ہے ہم اس چینی کو جو ہے وہ گرائنڈ کیوی چینی کے اندر اچھی طرح مکس کر لیں گے تو چلیں اب مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام چینی جو ہے اس کے اندر مکس کر لیں گے یہ کمرشل یوز ریسپی آپ کمرشل بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اپنا کاروبار کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ آسان ہے تو گھر کے اندر آپ بنا کے اپنے بچوں کو کھلائیں تو انشاءاللہ آپ کو جو باہر سے چیزیں خریدنے پڑتی ہیں وہ نہیں خریدنے پڑیں گی کیونکہ اس سے گلے خراب ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سکرین وغیرہ ڈالی ہوتی ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کر کے پھر ہم اس کے اندر جو اگلا انگریڈینڈ ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھی طرح اس کو ہم گھما لیں گے بلکل مکس ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ چینی جو ہے بلکل مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو پھلا لیں گے پلیٹ کے اندر جی اس طرح اچھی طرح ہم اس کو پھلا لیں گے اب جو ہے ہم نے فوڈ کلر بنایا تھا پنگ کلر کا اب جو ہے ہم وہ اس کے اوپر ڈالیں گے فوڈ کلر پھلا کے ڈالنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ دوسری سائٹ پہ تمام کے اندر پھلا لیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے اندر مکس ہونا چاہیے جلدی جلدی اس کو ہلاتے جائیں گے فوڈ کلر جو ہے آپ ڈال بھی سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو نہ بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی کوٹن کینڈی پھر بھی بن جائے گی فوڈ کلر جو ہے ہم نے اس لئے ڈال دیا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا سائے اور اٹریکٹیو بچے جو ہیں اٹریکٹیو چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کو کھا سکیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دبا دبا کے یہ گھٹھلیاں بنیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آگیا ہے اس کو ایسے مکس کرتے رہیں گے جب تک یہ گھٹھلیاں ختم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم نے اس کو مکس کر رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل مکس ہو چکا ہے ابھی جو ہے ہم نے جگرینڈر لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم اب یہ سارا جو ہے میٹیریل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ یہ سارا ڈال دینا اس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کل رہا ہے یہ اسی طرح کا پنگ پنگ جو ہے وہ لچا تیار ہوگا کورٹن کینڈری تیار ہوگی تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے تو بہت زیادہ وہ خوش ہوں گے اب اس کے اوپر ہم نے یہ ڈھکن دے دیا ہے اب جو ہے مکسی کو ہم نے تقریباً دس منٹ چلانا ہے اس کو بند نہیں کرنا دس سے پندرہ منٹ چلا کے رکھنا ہے آپ کو نظر آئے گا لچا بنتا ہوا ماشاءاللہ ہلکا ہلکا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بننا سٹارٹ ہو گیا ہے سائیڈوں پر لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو گرینڈر جو ہے وہ میں نے اس لئے بند کی تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں میرا تو جو ہے وہ بن نہیں جائے گا لیکن جو ہے آپ کا خراب نہ ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سائیڈوں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلکا ہلکا لچا لگنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ لچا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو چلیئے اب اس کی شکل دیکھتے ہیں گرینڈر کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل بزار جیسا تیار ہوا ہے آپ بھی بنا کے اپنے بچوں کو دیں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ دیکھیں دیکھیں جی کتنا مزیدار اور کتنا پیارا بنائیں یہ آپ بھی بنائیں آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا بہت مزے کا بنائیں بزار سے زیادہ مزیدار بنائیں گھر میں چیز صاف ستری بنتی آپ گھر میں بنائیں اور پھر کھائیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ کیسا بنائیں اس کے ساتھ ہی بانو آسیا کو اب اجازت دیں اللہ حافظ اللہ نگے بان